درشب اس سوالت ہے آپ کا ونیس ایمٹی نیوز میں میں ہم کشنگان سے گھر ہیا اب دیکھتے درمکی خاص کبھی دھان کے کھیت مکار کے دورن سرب کی کاٹنے سے گھائل رادی کا کو علاج کیلئے کرائے گیا جل اسپتال میں بھرتی چل رہا ہے علاج اسکول سنچالکوں کی جلہ ستری کلیکٹر نے بلائی بیٹھک سوی اسکولوں کی دوستائیں وکار پرنالی میں صدار ہے دو دیئے دشانردیش اور تین دن پورو ایک ناوالک لڑکا ہوا تھا گرام احمد پور سے لا پتا سرپنچ نے سویل لائن تھانے میں دی سوچنا گرام اٹاری کھیجڑا کے پاس دھان کے کھیت مکار کے دورن سترہ ورشی ارادی کے کسوہ کو جہریلی سرب کی کاٹنے سے اس کو علاج کیلئے جل اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے وہیں جس سرب نے کاٹا تھا اسے ڈبی میں بند کر ڈاکٹر کو دکھائے گیا چکت سکو دورا علاج جاری ہے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں مار مار کوئی نہیں رہا اے باغ تھوڑی سی ایک اپن بھوڑی بنانا ہے کائے مار بھی دیا تو کچھ دکھتا تھا ہی کا اے بھر نے بنایا اس کا وہ لوگ لگا دیا تھا بڑیڑس میں یہ تو کچھ ہی نہیں ہے تق میرا داؤں کا اتری موٹی تھا مار کے زمین عطا رہے دیا میں تیوری رہتا ہوں تیوری جو ساپ نے کھاٹا ہے آج ساڑھے تین اگر بجے ایک بات ہے کھاں پر کھاٹا ہے پہر میں کھاٹا ہے کھاٹا ہے ساڑھے تین اگر بجے دانے کھٹی کرتے سمجھے پاو میں کھاٹ لیا جیب سے لے کے آیا تھے ہسپتال صاحب کو بھی ساتھ میں لے جایا آپ جی کون سے صاحب ہے صاحب کا نام نہیں جانتا ہوں سترہ سال رادی کا کھو سبا صاحب کو پکڑ لیے تھا آپ لوگ مکیس میں گرام مہانی کا رہنے والا ہوں تو رادی کا کھوشوہ نام کی لڑکی کو شاپ نے کھاٹا ہے تو میں ایک سرپمتر ہوں تو ان کی پریجانوں نے میرے کو فون لگایا تو موکے پہ چل کے میں نے صاحب کو ریسکیو کیا رسل بائی پھر ہے جو کہ کافی جہریلہ ہوتا ہے تو رسل بائی پھر کو ریسکیو کر کے ہسپٹل لائے گیا تو ڈوکٹروں کو بتایا گیا کہ اس صاحب نے کھاٹا ہے اسی حساب سے اس کا علاج چل رہا ہے آپ کو کیسے پکڑتے ہیں آپ کو کیسے پکڑتے ہیں وہ کھیت میں ہی تھا تو وہیں دھان کھٹی کرتے ہیں میں دیکھا تو ان لوگوں نے دیکھ رکھا تھا وہ کہیں نہیں گیا تو وہیں پہ ملا تو اس کو جنگل میں چھوڑیں گے رسل بائی پھر ہے تو اس کو جنگل لگ بگ ہمیں صاحب کا دس پندرہ سال کنوری ہے سورکچہ 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 اس کے پاریجن ابھی اسپطال میں لے کے آئے تھے سویم ہی اور ان کے پتا جی کے نام دےوشنگ ہے جو کہ اٹھاری خیلیڑہ کے رہنے والے ہیں پاریجن کے دوارہ دی ہرل ساپ سے کاٹنا ایسا بتایا گیا تھا سویم کے دوارہ بٹس جو ریسکیو ٹیم بالے لوگ ہیں انہوں نے اس سامپ کو پکڑا اور اسپٹال میں لے کے آئے تو وہ وائپر کے جیسا دکھائی دیتا ہے سمبوتہ وائپر ہی ہے سامپ میں اسی پرزیاتی کا سامپ ہے جو کہ پوائزنس نیس نیس نیک کھوٹا ہے اس کے لئے ہم نے ابھی چار چالو کر دیا ہے وہ انجیکشن آتا ہے ان بیماریوں کے لئے وہ ہم نے اس پر دیا ہے مریج کی حالت اس تھیر ہے نا جھوٹ نہیں ہے مریج کی حالت اس تھیر ہے رشل بائپر یہ جہری لہا ہوتا ہے یہ جہری لہا ہوتا ہے وہ جہری لہا ہوتا ہے ہی مٹاکسک ہوتا ہے ابھی چاہ اپچار کے لئے اس بی انجیکشن جو اس کا انٹی سنیک بھی نم آتا ہے وہ لگا دیا گیا ہے مریج کی حالت بھی اس تھیر ہے کلیکٹر روشن کمار سنگھ و ایس پی روحیت کازوانی کے اپستیتی میں سبھی ودھی سنچالکوں کی جلستری بیٹھا کائیو جد کی گئی ودھیارتیوں کی سرکشہ و کارپرنالی میں صدھار ہے تو وشیز چرچائیں کی گئی اسکولوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کنٹرول روم بنانے ساف سفائی و سوچ پینے کا پانی و باہنوں کی سمیسے میں پر جانچ کے نردیش دیئے گئے کلیکٹر نے نیاموں کی کڑھائی سے پالن کے نردیش دیئے ہیں کلیکٹر نے نیاموں کی کڑھائی سے پالن کے نردیش دیئے ہیں کلیکٹر اور موانوس کی ساکتے ہیں کلیکٹر اور موانوس کی پالن کے نردیش دیئے ہیں کلیکٹر ساکتے ہیں ایک استapaizione بیٹھار کھائی۔ significant جی آج جیسا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جلا ستریہ نیجی سکول سنچالکوں کی پرنسپلوں کی بیٹھک رکھی گئی تھی جس میں سرکشہ سمبندی جو مالدرچن ہے وہ دیا گیا کہ اس طریقے سے سنچالکوں کو پرنسپل صحابان کو اپنے اپنے سنستاؤں میں بچوں کے سرکشہ کا دھیان دھٹنا ہے سی سی جی وی کیمریز وغیرہ سارے فنسنل ہونے چاہیے جو بھی کم یوز کرنے والے راستے ہیں ان پر ان کا خاص کر دھیان ہونا چاہیے اور نہ صرف سکول کیمپس بلکہ کیمپس کے باہر جو آنے جانے والے راستے ہیں اس پر بھی ان لوگوں کو دھیان دھٹنا ہے اور اگر کوئی بھی اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے تو تدکال پولیس تھانجے میں یا پرسازن کی جانکاری میں وہ باتیں لے کی آئیں گے سرکشہ کے ساتھ ساتھ کچھ مولک کرتویوں کے بارے میں بھی بات کی گئے جیسے کی ان سکولوں میں پڑھنے والے بچوں تک یہ باتیں جائیں اور کرکولم کے ساتھ 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 جو ایک اچھا انسان بننے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی بچوں کو پڑھائی جائیں جیسے جب بھی ہم سڑکوں پر نکلے تو ٹرافک نیاموں کا پالن کریں سوچھتا کا سندیز دیں خود سوچھ رہیں اپنی عادتوں میں اس سب چیزیں لائیں اور اپنے جو باقی ہمارے مطر ہیں جو پریوار ہیں ان میں بھی یہ ساری ساری habits کو ہم لے کے آئیں ان سب چیزوں پر بھی سکولوں میں دھیان دیا جائیں اس بارے میں یہ چرچہ ہوئی آنے والے مہینوں میں بھی سارے کی بیٹھا کے جو ہوتی رہیں گے جس سے کی پرس پر ایک سامات بنا رہا ہے کیونکہ میرا ایسا ماننا ہے کہ جو بچے سکول میں جاتے ہیں ہمارے جلے کی وہی بھوستی کے جو ناگریتوں کے جو ہماری بھاوی پیوڑی ہے وہی ان کے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو ایک بہتر کل کے لیے ان کے مادیم سے جو منشائیں ہیں وہ چاہیں سر آج یہ جلہ اس طرح یہ بیٹھک رکھی گئی تھی جس میں ویڈھیلائیوں کے سنچالک اور پرسپل اپسٹیت ہوئے جس میں ان کو ویڈھیلائیوں میں ربین سراشا کے جو نیوڈیشن ان کے بارے میں بتایا گیا ہے جسے کی جو ویڈھیلائیوں کے واہن لگے ہیں وہ واہنوں میں کیا کیا بیسک چوشیں ہونی چاہیے واہنوں کے ڈرائیور کلینر سبی کا ویریفیکیشن ہونا چاہیے اسی پرکار ویڈھیلائیوں میں سی سی ٹی وی بغیرہ ہونے چاہیے لائٹس ہر جگے ہونے چاہیے اور سارے سی سی ٹی وی کنٹرول ڈوم اور سب چالو رہے ہیں ویڈھیلائیوں میں گارڈ اور پیرنٹس کو بتایا گیا ہے کہ ویڈھیلائی میں کوئی بھی عویدانی گھتی ویڈی چلیں اور جو بھی سنچالک ہیں تو وہ اس کو ریپورٹ کریں جو کسی بھی بچے کے ساتھ کوئی بھی غلط گھتی ویڈی ہوتی ہے اس پرکار یہ ایک فروٹفول بیٹھاک رہی اور ویڈھیلائیوں کے سنچالوگوں کی طرح سی بھی کچھ پوائنٹ آئے جن پر بھی ملکر اگلی بیٹھاکوں میں پھر نیگل دیا جائے گا اس میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی شکایتیں آتی ہیں جیسا سبی کو بتایا تو تدکال ریپورٹ کریں لوکل تھانے اس طرح پر ریپورٹ کریں نہیں ہوتی وہاں سے نینکار نہیں ہوتا ہمیں ریپورٹ کریں ان سب میں تدکال کاروائی گی سرونج تحصیل سے ایک گڑھر یہ پریوار جلہ مکہلے پہنچا تھا اپنی ویتھا کے دوران بتایا تھا کہ آواز یوجنہ کے انترگت آئے پیسو سے بنے مکان کو کچھ لوگوں نے گرا دیا میڈیا کو اپنی پیڑا سنائی مکان پلوائی گیا آواز یوجنہ کے کچھ لوگوں نے گرا دیا ہماری تریمانی ہے اور آواز یوجنہ کے پیچھے کچھ مکان پلوائی تو وہ بھی گرا دیا مہاں سے کونچھ ہمارے گھریا کنچھ تیسل میں سرون تیسل مکان بنا ہے سرون تکوڑوائی جی سات تاریخ ہے کیوں تڑوائی میری ہے بھومی مکان بنا ہے مکان بنا ہے دوگ بسوا کی جگہ ہے کتنے پریوار رہتے ہیں ہاں پر سبایی رہ رہا ہے گھر پہ ہیں سبایی تکتنے مطلب تین بھائی ہیں ہاں تین بھائی پوری سنکیہ کتنی ہوگی پوری سنکیہ سندرہ 20 20 چھوٹے چھوٹے ہمارے باپ دادوں کی پٹہ بھگر ہے بھومی ہے بھومی ہے کسرا جی 1969 نام کیا آپ کا ساردہ بھائی کون سماج ہو گھڑے بھگیلے کھائے کیلئے چکات کرنے آئی ہیں آپ کہ ہمارے گھر گیا ہے ہمارے کھاتے جمینہ تھی کون نے گھرایا سونو جینہ ساتھ تاریکی احمد پور پنچائد نوازی یہ گاؤں سے تین دن پورو ایک ناوالک لڑکا لاپتا ہو گیا ہے لاپتا ہوئے لڑکی کی سوشنہ سوشنہ سواللہ اندھانے میں سرپنچ دوارہ کی گئی چرن شرما گرام پنچائد احمد پور سرپنچوں میں جو اس بھالک گھوم آئے لگوگ اس بھالک کی بارہ تیرہ سال عمر ہوگی اور گرام میں ندیپری کے پاس پہ ایک پول بنا ہوا ہے وہاں سے وہ گھوم ہو گیا اور اس کا کئی پتہ بھی نہیں لگ رہا کاریب تین بجے یہ گھٹنا بتائے جا رہی ہے کل 15 تاریک ہاں شکروار کو مہاں پوری ندی کے کناری بھی ہم لوگ کھوچ چکے ہیں تھانے میں بھی ہم لوگ ایف آئی آر کرا چکے اور اس سمیں ایک ٹیم ہماری بھوپال کھوچنے بھی گئی ہے پپو لکھتا ہے وہ مجدوری کرتے ہیں لڑائی جھگڑے کی دوی ایسی کوئی سمبھاونا نہیں ہے اور وہ بس سیدھے سادھے لوگ تھے کسی سے لڑنا بھی نہیں جانتے تھے انسوشیت جاتی جن جاتی کاؤنگریس پارٹی کی جلا دیکش جگرنہ تحروار دوارہ انیس تاریخ سینشت کالین دھرنا پردرشن کرنے کی بات کہی اور چلا پرشاہ سنکو گیا پن بی سوپا انہوں نے اپنی بات میڈیا سے ساجہ کی ہے دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کی دوبارہ انسوشیت جاتی جن جاتی دھرنا پردرشن ڈھرنا پردرشن کرنے کی دوبارہ انسوشیت جاتی جن جاتی دھرنا پردرشن ہے اسی بات کو لیکن دھرنا پردرشن کیا جائے گا آج ہی خبروں کو دیتے ہیں پر برام آغامی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے گا ویدی صحیح ایمٹی نیوز نمشہ موسیقی